تنہائی سو گناہ بہتر ہے جھوٹے وعدوں سے جھوٹے رشتوں سے اور جھوٹے لوگوں سے زندگی میں سب سے زیادہ دکھ دل ٹوٹنے پر نہیں بھروسہ ٹوٹنے پر ہوتا ہے کیونکہ ہم کسی پر بھروسہ کر کے ہی اپنا دل لگاتے ہیں کسی کو جھوٹے دلاسے دینے سے صاف بنا کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے تب تک کماؤ جب تک مہنگی چیز سستی نہ لگے چاہے وہ سممان ہو یا سامان ہو کسی کو اپنی اچھا ہی دکھانے کی ضرورت نہیں آپ خود اچھے رہو دوسروں کو اپنے آپ دکھ جائے گا کچھ لوگ جدھر کی ہوا ہے ادھر ہی چل پڑتے ہیں حالانکہ یہ کام کچھرے کا ہوتا ہے فرق تو انہیں پڑتا ہے جن کے پاس کوئی ایک ہو لیکن جس کے پاس ہزاروں ہوں اسے کون سا فرق پڑتا ہے کسی ایک کے نہ ہونے کا فالتو کی بات پر زد کر کے اپنوں سے جیتنا آپ کو خوشی دینے کے ساتھ بدلے میں رشتے توڑ بھی دیتا ہے جب گھر میں دھنکی کمی ہو جائے تب تمہارے سگے بھائی بندو بھی تمہارے دکھ کے پرتی بہرے ہو جاتے ہیں جو ویقتی اپنی نندہ کو شانتی سے سن سکتا ہے وہ سکھ کچھ جیت سکتا ہے جب محبت سے پیٹ بھڑ جائے تو لوگوں کو اپنی عزت یاد آنے لگتی ہے کسی سے بدلہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں بس ماف کر کے سیدھا دل سے ہی نکال دو گلتیاں ماف ہو سکتی ہیں بے عزتی نہیں پت سے زیادہ کسی پر ڈپینڈ ہو جانا اور ضرورت سے زیادہ آرام انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے اگر تم سچ میں لائک ہو تو تمہارے لیے جگہ ہمیشہ رہے گی لوگ پیسوں کو سات پیڈیو تک کھلانے کے لیے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر خود کے پاس سکون سے کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ہوتا زندگی میں ایک انسان ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اگر حال پوچھے تو اسے ہم سچ میں اپنا حال بتا سکیں زندگی کی دوڑ میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ نوکری جیون کے لیے ہے جیون نوکری کے لیے نہیں ہے اچھے اتنے ہی بنو جتنے میں بے وکوف نہ لگو ورنہ دنیا فائدہ اٹھاتی ہے وہ الگ اور مجھے لیتی ہے وہ الگ کسی کی تاریف کر کے آدمی سے کوئی بھی بے وکوفی کرائی جا سکتی ہے مرتیوں کو جیون کا سچ مان کر زندگی کی کوئی لڑائی ہی نہیں لڑی جا سکتی اسی کو ادھار دینا دنیا کا سب سے بیکار کام ہے اپنا ہی پیسہ آپ کو بکھاری کی طرح مانگنا پڑتا ہے بھوکات تو لوگوں کو ڈرہ کر بھی بنائی جا سکتی ہے عزت کمانے کے لیے پیار باتنا پڑتا ہے جی بھر کر چاہنے والوں کا ایک دن جی بھر ہی جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کشی آپ کو اپنا پیار پاکر ہی ہوتی ہے پر یہ بھی سچ ہے کہ سب سے زیادہ رولاتا بھی یہ پیار ہی ہے جو انسان آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے آپ بلکل بھی ضروری نہیں ہوتے اگر کوئی آپ کا ساتھ نہ دے تو گم نہ کرو کیونکہ اس دنیا میں خود سے بڑا ہمسفر اور کوئی نہیں ہوتا موت کا گھاو اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اپمان کا ہوتا ہے ہم کو برباد کرنے میں اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو ایسے تو زندگی میں بہت سے لوگ مل جاتے ہیں اپنا کہنے والے لیکن رشتہ انہی سے رکھو جسے اس اپنے پن کا احساس بھی ہو کسی کو دوبارہ موقع دینا مطلب پھر سے دوخہ کھانا کیونکہ وقت بدلتا ہے لیکن انسان کی فطرت نہیں جو انسان اپنی ہر چھوٹی سی چھوٹی باد آپ کو بتا دیتا ہے اپنا ہر راز آپ کو بتا دیتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ انسان آپ پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہے دل پر دھکا تب ہی لگتا ہے جب دوخہ دینے والے پر بشواس پککہ ہوتا ہے یہ صرف سہنے والا ہی جانتا ہے کہ درد کتنا گہرا ہے خوش رہنے کے لیے آرثے کے ستی مجبوط ہو یا نہ ہو لیکن مانسے کے ستی مجبوط ہونا بہت ضروری ہے جھگڑا کر لو کچھ بھی کر لو لیکن کبھی کسی کو بزت مت کرو عمر بس بڑا کر دیتی ہے سبق تو زندگی دیتی ہے بچپن گزر جانے کے بعد یہ زندگی بہت دوڑاتی ہے وقت نے چھینا ہے تو وقت دے گا بھی بس آپ خود کو حالاتوں سے ہارنے مت دینا بدن مٹی کا ہے اور سانسے ادھار ہیں گھمنڈ ہو بھی تو کس بات کا یہاں ہم سب کرائے دار ہیں ماں باپ کا بڑاپا ان کی عمر سے نہیں اولاد کے رویے سے تیہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جتنا تنہا رہتا ہے اتنا ہی خوش رہتا ہے اس کلیگ میں جس کی جتنی شرم کھو رہی ہے اس کی اتنی ہی چرچہ ہو رہی ہے اور جو جتنا نیچے گر رہا ہے دنیا میں اتنا اوچھا اٹھ رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ کتہ ہی وفادار نکلے وقت آنے پر اپنا وفادار بھی کتہ نکل سکتا ہے اصلی مرد گھر کے حالاتوں سے لڑتا ہے اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے لڑتا ہے تیرے بدل جانے کا دکھ نہیں ہے مجھے میں تو اپنے یقین پر شرمندہ ہوں خوش رہنا ہے تو اپنی زندگی کے فیصلے اپنی پرستتی کو دیکھ کر لیں جو دنیا کو دیکھ کر فیصلے لیتے ہیں وہ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں جو لوگ باہر سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اکثر ان کے اندر زہر بھرا رہتا ہے زندہ ہو تو نندہ بھی ہوگی کیونکہ تعریف تو صرف مرنے کے بعد ہی ہوا کرتی ہے یہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے عادتیں بھی اور خواہشیں بھی جس کے پاس دھہریا ہے وہ جو چاہے وہ پاسکتا ہے انسان چاہے کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جائے اپنی تکلیف کو بیج نہیں سکتا اور سکون گھرید نہیں سکتا جب وقتی دھن دولت کھوتا ہے تو اس کے مطر، پتنی، نوکر، سمبندی سب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور جب وہ دولت واپس حاصل کرتا ہے تو یہ سب لوٹ کر آ جاتے ہیں اس لیے دولت ہی سب سے اچھا رشتے دار ہے شطرنج سیز زندگی میں ہر کوئی مہرا ہے انسان تو ایک ہے مگر کردار دہرا ہے جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے لیے جگہ نہیں ہے تو کئی بار دھکا مکی کر کے بھی وہاں اپنی جگہ بنا لو کیونکہ ہر بار ایموشنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھروسہ جتنا قیمتی ہوتا ہے دھوکھا اتنا ہی مہنگا ملتا ہے پیسہ نئے نئے رشتے بناتا ہے لیکن اصلی اور پرانے توڑ کے رکھ دیتا ہے یدی آپ کبھی اکیلے نہیں رہے ہو تو آپ خود کو کبھی نہیں جان پاؤگے سمسیہ سے نپٹنا ہے تو اس کا حل ڈھونڈو بہانے نہیں کاش کبھی تو کچھ ویسا ہو جیسا ہم چاہتے ہیں باہر کا ٹھیک کرتے کرتے کہیں اندر کا مت بگاڑ دینا اچھا بولیے اچھا سوچئے اور اچھا کیجئے کیونکہ یہ سب آپ کے پاس واپس لوٹ کر آنے والا ہے کسی کو رولا کر کوئی کبھی نہیں ہس پایا ہے یہ ویدھی کا ویدھان ہے جسے کوئی نہیں سمجھ پایا ہے یاد رکھنا ہر کوئی خیریت پوچھنے والا آپ کی خیریت نہیں چاہتا ابھی بھی زندگی میں لوگوں کا پیچھا نہ کریں آپ اپنا کام کرتے رہیے محنت کرتے رہیے جنہیں بھی آپ کی زندگی میں آنا ہوگا وہ اپنے آپ آ جائیں گے بکھرا رہنا بھی ایک آنند ہے کچھ چیزیں اسی لیے بھی سندر ہیں کیونکہ وہ سمیٹی نہیں جا سکتی جس سے ندی اور آکاش آج بھی دل کا ایک کونہ تیری محبت کے وعدوں سے بھرا پڑا ہے خوش ہونا چاہتے ہو تو اپنی تعریف سنیے اور اگر بہتر بننا چاہتے ہو تو اپنی برائی سنیے سنا ہے سب کچھ مل جاتا ہے گوگل پر اگر کہیں پر امانداری اور وفاداری ملے تو لوکیشن ہمیں بھی بھی بھیج دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کھیں تو اپنا نام ہی اچھا رکھ لو کیونکہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے گلت فہمی ہے لوگوں کو کہ راوند صرف گھمنڈ کی وجہ سے مارا گیا جب اپنوں میں گددار ہو تو انسان گھمنڈ کی وجہ سے نہیں بھروسے کی وجہ سے مارا جاتا ہے کبھی کبھی من میں یہ وچھار آتا ہے کہ توتا تو مرچی کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے اور انسان چینی کھانے کے بعد بھی اتنا کڑوا کیسے بول لیتا ہے سچے لوگ دل میں اتنی جگہ نہیں بنا پاتے ہیں جتنی جگہ مطلب ہی اور چاپلوس لوگ بنا لیتے ہیں سب سے زیادہ قریبی اور بہت زیادہ قریبی ہمیشہ رولاتے ہیں دیکھی یاروں کی یاری اور دنیا کی دنیا داری یہاں سب اپنا اپنا مطلب دیکھ لیتے ہیں اور وقت آنے پر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایک بونت سا جیون ہے انسان کا لیکن اہنکار ساغر سے بھی بڑا ہے کچھ اجنبی بھی اپنوں سے بہتر مل جاتے ہیں اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو آپ کچھ ایسا کر رہے ہو جو وہ نہیں کر پائے ہیں زندگی کے انت میں ہمارے اپنے ہی ہمیں جلا دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اسے جان کر بھی انجان بنے رہتے ہیں روٹی سے وچتر کچھ بھی نہیں انسان اسے پانے کے لیے بھی دوڑتا ہے اور پچانے کے لیے بھی دوڑتا ہے سو ہی جب چلتی ہے تب بہترین پوشاک بنا دیتی ہے ہر چوبنے والی چیز کا مقصد غلط نہیں ہوتا بھلے ہی کسی عورت نے آج تک تاج محل نہ بنوایا ہو لیکن انہوں نے کروڑوں مکانوں کو ہر بنا رکھا ہے ہر سال دیوالی سے پہلے ایک کبھاڑی والا ایسا بھی آنا چاہیے جو ٹوٹے فٹے دل اور فٹی پرانی یادیں بھی لے جاتا ہو واپس لے آیا ڈاکیاں چٹھی میری بولا پتا صحیح تھا مگر لوگ اب بدل گئے ہیں اپنی وانی کو وینہ بنائیں بان نہ بنائیں کیونکہ وینہ بنے گی تو جیون میں سنگیت ہوگا اور اگر بان بنے گی تو جیون میں مہا بھارت ہوگی ناکام ہوئے ہم دونوں بری طرح سے تم ہمیں چاہو نہ سکے اور ہم تمہیں بھلا نہ سکے جب تمہیں پیار کرنے والا تمہیں پریشان کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جانا کہ تم نے اسے کھو دیا ہے نزدیکیاں اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو گم ہی ملتے ہیں اور اسی واسطے ہم ہر شخص سے گم ہی ملتے ہیں دل میں بہت سی انکہیں باتیں ہیں جنہیں کہنے کا من کرتا ہے مگر کہیں تو کس سے کہیں یہاں ہر شخص پرایا لگتا ہے جن رشتوں میں آپ کو اہمیت تک نہیں دی جاتی ان رشتوں میں آپ خود کو ہی لٹا دیتے ہو مشکل تھا تنہا سفر لیکن میں نے یہ راستہ نکالا ہے میں نے تنہائی کو اور تنہائی نے مجھے سنبھالا ہے بدنامی کا ڈر ہو تو محبت چھوڑ دو عشق کی گلیوں میں جاؤ گے تو چرچے ضرور ہوں گے پھول بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں کسی کو دے دو تو آپس میں دل جھڑ جاتے ہیں اور تصویروں پر ٹانگ دو تو اپنے بچھڑ جاتے ہیں اس تری جب تک مون رہتی ہے تب تک وہ سنسکاری لگتی ہے لیکن جب وہ اسری اپنے حق کے لیے لڑتی ہے تب وہی اسری چرطرہین لگتی ہے پینشن صرف چند ہزار روپے نہیں ہوتی بلکہ ایک چادر ہوتی ہے بڑاپے کی جس سے ایک ریٹائر آدمی اپنی عزت کو ڈھکتا ہے تاکہ اس کے بچے اسے بوجھ نہ سمجھ سکیں ٹھیک اس کھالی لفافے کی طرح ہوتے ہیں کچھ رشتے جن کے بھیتر کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں اگر اپواس کر کے بھگوان خوش ہوتے تو اس دنیا میں بہت دنوں تک کھالی پیٹ رہنے والا بکاری سب سے سکھی انسان ہوتا اپواس من کا نہیں بلکہ وچاروں کا کرنا چاہیے ادائیں قاتل ہوتی ہیں آنکھیں نشیلی ہوتی ہیں محبت میں اکثر ہوت سکھیں ہوتے ہیں اور آنکھیں گیلی ہوتی ہیں